اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ کا آج کا روزہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا میرا آج کا ولوک میری ویڈیوز میں پوچھے جانے والے موس دیمانڈڈ کوسٹن پر ہے کہ آپ فاطمہ کی شاپنگ کہاں سے کرتی ہیں آج میں جاری ہوں فاطمہ کی عید کی شاپنگ کرنے اور بہت ہی افورڈیبل شاپنگ ہوگی آپ لوگ کو اس ویڈیوز سے بہت سے آئیڈیاز ملیں گے کہ آپ اپنے بچوں کی افورڈیبل شاپنگ کہاں سے کر سکتے ہیں آج صبح میں نے ہیوی سی سہری کر لی روٹی کھائی مکھن لگا کر اور اس کے ساتھ کھائے آلو انڈے اس کے علاوہ میں نے پی لستی کیونکہ آج ہم نے جانا ہے شاپنگ پر فاطمہ کی نانو اس کو بہت یاد کرنی تھی تو میں نے سوچا فاطمہ کو چھوڑ دیں اس کی نانو کے گھر تو پہلے ہم جائیں گے فاطمہ کو ڈراب کرنے اس لئے فاطمہ کو میں نے صبح صبح نہ لاتی ہے لیکن اس کا مور تو بہت خراب ہے فاطمہ فاطمہ کی طرح ہے فاطمہ کی طرح ہے فاطمہ یہ فاطمہ کی طرح ہے فاطمہ کی طرح ہے فاطمہ تو یہ فاطمہ کی طرح ہے فاطمہ کی طرح ہے فاطمہ کی طرح ہے فاطمہ فاطمہ تو یہ کیا چاہیے مجھے جانے کی جلدی پڑی ہوئی تھی اور فاطمہ میڈم کو اپنی شرارتیں سوچ رہی تھی فاطمہ ایسے آپ گر جاؤ گے یہ کیا یہ گوگو پاپا کھڑا بھی ہو گیا اپنی سوکس لینے کے لیے کیا تھا فاطمہ لکھے ہوئے فاطمہ کے شرارتوں سے تنگ آ کر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس کی نانوں کے گھر لیکن یہاں آ کر وہ اتنی معصوم بن گئی آتے ساتھ سو گئی اب ہم نکل پڑے اقبال ٹاؤن کے لیے اور کیونکہ اقبال ٹاؤن ہمارے گھر سے تقریباً ایک گھنٹہ دور ہے تو ہم نے سوچا کہ افطاری بھی ہم وہیں سے کریں گے اس لیے ہم شام کو پانچ بجے ہی گھر سے نکل گئے تھے اور میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ رمضان میں کہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور روزے کے دوران نہیں جا رہے کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ میری طرح افطاری کے بعد کہیں جا رہے ہیں اور لوکیشن بہت دور ہے تو کوشش کریں کہ افطاری وہیں سے کریں گے یہ ریسٹران وہاں سے بس ون منٹ کی دوری پر تھا تو جیسے ہی روزہ افطار ہوا پندرہ منٹ میں ہم نے افطار اپنا کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد ہم لوگ آگئے کریم بلوک مارکٹ اب جب بھی مجھے کوئی زیادہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے نا فاطمہ کی جیسے سمر کی شاپنگ ونٹر کی شاپنگ جس نے زیادہ کپڑے چاہیے ہو تو میں ہمیشہ ایک مال ٹاؤن کریم بلوک مارکٹ ہی آتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے برینڈز کی فیکٹری آؤٹلٹس ہیں میں فاطمہ کے کپڑے موسلی بزار وغیرہ سے نہیں لیتی مجھے لگتا ہے کہ بزار میں ہمیں بہت زیادہ خواری کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی اتنی اچھی قوالٹی کی چیز نہیں ملتی یا اگر ملتی پہ تو وہ اتنے ہی ریٹ پر ملتی ہے جتنی آپ کو ایک اچھے برینڈ سے مل رہی ہو تو یہاں کریم بلوک میں بہت ساری بچوں کی شاپس ہیں جس پہ آتا ہے مین پر منی مائنرز یہاں پر میرے خیال صرف فور آؤٹلٹس ہیں منی مائنرز کی اور موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ میں فاطمہ کی شاپنگ منی مائنرز سے کرتی ہوں ایک اور برینڈ ہے خوپس کوچ میرے بہت سارے کزنز رہے وہ وہاں سے گریدتے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی اس کو وزٹ نہیں کیا اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سارے برینڈز ہیں جن میں ہیں بریک آؤٹ ریالیٹی انجن آؤٹفیٹرز اور بھی بہت سارے برینڈز اب میں آپ کو مزی کی بات بتاتی ہوں میرے گھر کے بلکل پاس ہے شالمر لنک روڈ اور صدر وہاں پر منی مائنرز والی جو پرانچ ہے میں ان پر گئی ابھی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے اور وہاں پر صرف 15% آف لگا ہوا تھا اور آج جب میں یہاں کریم لوگ والی مارکٹ آئی تو یہاں پر فلیٹ 40% آف تھا اور سیم سٹاک تھا اور کیونکہ یہ فیکٹری آؤٹلٹس ہیں تو یہاں پر سمان بہت زیادہ ہے آپ لوگوں کے پاس اچھی خاصی آپشن ہوتی ہے چوز کرنے کی جب فاطمہ پیدا بنی ہوئی تھی تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کپنوں کا ماما وغیرہ کو بھی بہت ٹائم ہو گیا ہوئی تھا تو میں نے اس کی فرسٹ شاپنگ کی شالمر لنک روڈ والے منی مائنرز والی برانچ سے اور مجھے یاد ہے کہ پہلی بار اقبال ٹاؤن میں فاطمہ کے ہی شاپنگ کرنے آئی تھی اور مجھے اتنا فرق لگا تھا سب چیزوں میں میں نے فاطمہ کے پہلی شاپنگ اتنے زیادہ ہزاروں کی شاپنگ کر لی تھی اور جب میں یہاں پر آئی تو وہ سیم چیز سیونٹی پرسنٹ آف پر تھی اب یہاں پر آپ جتنی بھی ٹی شرٹس دیکھ رہے ہیں یہ سب فائیو ہنڈر سے کم تھی ایون آپ لوگوں کو بہت سی شرٹس جو ہیں وہ تھری ہنڈرڈ تھری ففٹی فور ہنڈرڈ کے مل جائیں گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آپ کو صرف سیل والی چیزیں ملیں گی یہاں پر نیو ایرائیول میں بھی چیزیں ہوں گی کبھی اگر آپ کا دل کرے اگر آپ کا بجٹ اتنا ہو تو آپ یہاں پر بھی چلے جائیں لیکن میں موسی فاطمہ کی چیزیں سیل سے لیتی ہوں اور مجھے ٹھیک لگتی ہے کیونکہ وہ گروہ کر رہی ہے تو اتنے میں چلتا ہے میں آپ لوگوں کو بھی ریکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ کا بی بی جو ہے وہ ون یئر سے کم ہے یہ ٹوئیئرز کا بھی ہے تو آپ لوگ اس کا تھوڑا سا بڑا سائز نے اور یہاں سے سیل سے ہی شوپنگ کریں فاطمہ کی شوپنگ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی بھی تھوڑی شوپنگ کرنوں تو میں آئی یہاں والی نشات اور یہاں کا نشات اتنا مہنگ ہے مطلب ویسے بھی مہنگائی ہے یہاں پر فرائٹی زیادہ ہے اور ہر ڈریس جو مجھے پسند آ رہا تھا وہ پندرہ ہزار بیس ہزار دس ہزار تو میں نے تو اپنے ہسپنگ سے کہا مجھے آن سے کچھ لینا اب مجھے واپس شل ماری لے جائے میں وہیں سے لے لوں گی اچھا ویسے میں نے اپنے آراؤنڈ بہت ساری عورتیں دیکھیں جو کہتے ہیں ہم تو عید کی شوپنگ نہیں کرتے ہم اپنے ہسپنگ کا خیال کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں ساری عورتیں اپنے ہسپنگ کا خیال کرتے ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ عید کی شوپنگ ہم کیوں نہ کریں ہماری بڑی بڑی خواہشیں ایسا گھر ہو ایسا پلوٹ لے لیں ہم ایسی گاڑی لے لیں وہ تو چاہے پوری بھی نہ ہوں تو یہ جو چھوٹی خواہشیں ہم پوری کر سکتے ہیں ہر عید پر یہ کیوں نہ پوری کریں تو مجھے تو جتنے کا بھی ڈریس اپنے لیے پسند آتا ہے میں چاہے جس طرح مرضی لوں میں وہ ڈریس لے کر رہتی ہوں لیکن آج مجھے کچھ پسند نہیں آیا تو میں نے اپنے ہسپنگ کو کہا کیا یاد کریں کہ آپ کو میں شوپنگ کرواتی ہوں پھر میں اپنے ہسپنگ کو لے کر آئی ان کے والے برینڈز تو ہوتے ہیں لڑکوں والے وہاں پر لے کر آئی لیکن ان کو بھی کچھ پسند نہیں آیا اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنی شوپنگ کہاں سے کیے کیونکہ مجھے تو کچھ پسند ہی نہیں آرہا اب میں نے سوچا ہے کہ میں نیکس چکر اپنا فورٹریس لگاؤں گی گھر آنے کے بعد میں بہت ڈک گئی تھی میں نے کھایا ایک سینڈوچ یہ وہی سینڈوچ ہے جو میں نے کچھ دن پہلے بنایا تھا اس کی فلنگ پڑی ہوئی تھی اور بریکٹ بھی تھی تو میں نے سوچا یہ بنا لیتے ہیں گھر آنے کے بعد میں نے فاطمہ کی خیر خبر لی اور اس کے خالہ اور مامو اس کو چھوڑنے کے لیے آئے اور ساتھ میں ماما نے میرے لیے بھیجا تھا یہ مٹر چکن والا پلاو بہت مزے کا بنا تھا اور جب بھوک لگی ہونا تو تب ویسے بھی اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں نے پی تیز پتی والی چائے اگر آپ کو فاطمہ کی عید کی شاپنگ دیکھنی ہے تو کومنٹ کیجئے گا میں اس پر ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گی اور میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے گا بل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ